بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کے ساتھ انگلیش کا پیپر شیئر کریں گے جو ٹوپر سٹوڈنٹس ٹوپ کرتے ہیں وہ کیسے لکھتے ہیں کیا ان کا سٹائل ہوتا ہے یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ جب آپ پیپر اٹیمٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ مسٹیک نہ کریں یہ ان بچوں کا پیپر ہے جو ٹوپ کرتے ہیں پیپر کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں سیونٹی فائیو آور سیونٹی فائیو مارکس لیے ہیں سب سے پہلے ملٹیپل چوائس میں جو کویسٹن وان ہے چوائس نمبر ٹو ہے ان کو مکمل فل کیا ہے اور آپ نے اسی طریقے سے فل کرنا ہے اس میں کٹنگ نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے جی اب ہم ان کے سبجیکٹیو دیکھتے ہیں یہ ان کا سبجیکٹیو پیپر ہے سبجیکٹیو پیپر پر ان کی پریزنٹیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی پریزنٹیشن ہے سبجیکٹ لکھا ہوا ہے کویسٹن نمبر ٹو لکھا ہے کویسٹن نمبر ون ان کا ملٹیپل چوائس تھا وہ ہو چکا ہے اس میں شارٹ آنسر ہے شارٹ آنسر دے رہے ہیں شارٹ کویسٹن کے شارٹ آنسر ہیں اور جیسے ہی ان کا شارٹ آنسر ختم ہوتا ہے انڈر لائن لگتی ہے اس کے بعد نیکس ان کا شارٹ کویسٹن سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ایسے ہی آپ نے بھی ٹائپ کر سکتے ہیں آپ اپنی پریزنٹیشن کو ایسے لکھ سکتے ہو ایک ٹوپر سٹوڈنٹس کو فالو کر کے ایک اچھا پیپر آپ اٹیمٹ کر سکتے ہو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ جو سٹوڈنٹس کنفیوز ہوتے ہیں کہ ٹوپر سٹوڈنٹس کا کیسا پیپر ہے وہ اس کی پریزنٹیشن اس پیپر کی پریزنٹیشن کو دیکھتے ہوئے اپنا پیپر اس طریقے سے کر سکتے ہیں question number 3 start ہو رہا ہے اس میں translation ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انگلش اور اردو میں کتنی اچھی رائٹنگ ہے آپ بھی اپنی رائٹنگ کو ایسے ہی لکھیں improve کریں اگر رائٹنگ آپ کی اچھی نہیں ہے تو آپ اس کو improve کر سکتے ہیں cutting نہیں ہونی چاہیے کوشش کریں کہ cutting now question number 7 ہے comprehension یہاں سے start ہوتا ہے point to point بتایا جا رہا ہے کچھ بچے ہوتے ہیں کہ وہ extraordinary لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور time بھی waste ہوتا ہے پھر marks بھی نہیں آتے تو point to point لکھیں جتنا آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ نے اتنا ہی لکھنا ہے question number 8 یہاں سے start ہو رہا ہے اور دیکھیں جتنا questions ہیں tense کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اتنا ہی لکھا جا رہا ہے extra ordinary لکھنے سے آپ کا time waste ہوتا ہے just اتنا ہی لکھیں point to point لکھیں گے تو آپ کا time بھی safe ہوگا اور اچھے marks آپ کے آئیں گے یہ مکمل presentation جو آج آپ کے ساتھ share کرنی تھی letters ہے friends پہ examination سال ہے city ہے اور dear friends کے نام سے یہاں سے ان کا جو ہے letters start ہوتا ہے اور یہ ان کا page number 2 ہے دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اچھے بچے کی نشانی ہوتی ہے top of students کی ہوتی ہے کہ وہ کیسے لکھتا ہے mother is a blessing of nature end ہو رہا ہے یہاں پہ ان کا letter end ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا ہے presentation کے ساتھ سے لکھیں گے تو تب ہی آپ کے اچھے marks آئیں گے summary start ہو رہی ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ summary یہاں سے start ہوئی ہے اور اسی طریقے سے مکمل جو ہے وہ view آپ کے ساتھ share کروں گا تاکہ آپ mistake نہ کریں ان کو follow کرتے ہوئے آپ ایک اچھے number لے سکتے ہیں topper student تب ہی top کرتا ہے جب اس کی writing بھی اچھی ہوتی ہے آپ نے writing کو دیکھنا ہے style دیکھنا ہے کہ جیسے ہی یہ writing شروع ہو رہی ہے ان کے جو inverted coma ہے closing coma ہے وہ paper آپ کے ساتھ share کرنے کا مقصد کہ آپ اس paper کو follow کرتے ہوئے ایسی presentation کے ساتھ لکھیں ایسی heading لکھیں جس سے خوبصورتی ہو examination کو check کرنے میں بڑی آسانی ہو اور جیسے ہی اس کے سامنے paper آئے تو وہ خود بخود ہی آپ کے full marks دیتا ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ